بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسفر شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا آج 18 اکتوبر ہے اور آج سے دس سال پہلے 18 اکتوبر کو محترمہ بن نظیر بھٹو شہید کے کافلے کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا اور یہ وہ دن تھا جب محترمہ ایک طویل جلاوطنی کے خاتمے کے بعد پاکستان آئی تھی اور بہت سارے ان کو تھے بہت ساری تھریٹس تھی بہت ساری دھمکیاں تھی مشرف صاحب کا پورا جو دور تھا اس دوران میں خیال ہے سب سے زیادہ کرٹیکل ٹائم یہی تھا جس وقت محترمہ پاکستان آئی اس سے پہلے 1986 میں بھی محترمہ جلاوطنی ختم کر کے پاکستان آئی تھی اور یہ جو مناظر آپ کو اس وقت ٹیلیویجن سکرینز پہ نظر آ رہے ہیں جس میں جو کہ لاہور کے مناظر ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی گیدرنگ تھی کسی بھی سربراہ کو ریسیو یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو ریسیو کرنے کے لیے سر ہی سر تھے اس وقت بھی سو اٹھارہ اکتوبر کو بھی یہی ایکسپیک کیا گیا اور بہت سارے لوگ موجود تھے گو کہ اس کا کمپیرزن اس جلسے کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس ریسیپشن کے ساتھ نہیں ہے لیکن محترمہ جب پاکستان آئی اور ان تریڈز کے باوجی اس وقت جبکہ گیارہ بچ کے اٹھاون منٹ پہ ان کا کاروان چل رہا تھا یہ دھماکہ ہوا ایک سو ستتر کے قریب افراد جو ہیں اور جان سارانے بینظیر بھٹو وہ شہید ہوئے سو آج کے دن وہ جو ایک سو ستتر خاندان یا دو سو خاندان تھے اور زخمیوں کو بھی ملا لیں تو سینکڑوں خاندان تھے آج بھی ان کو انصاف نہیں ملا اور یہ نہیں پتا چلا کہ یہ کون سی سازش تھی اس کے پیچھے کون تھا اور کیا تھا یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بارے میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی ایک چپٹر لکھا اور ان کی کتاب جو مفاہمت کے نام سے ریکنسیلیشن کے نام سے اس میں نے لکھا کہ مشرف حکومت اور ایک غیر ملکی مسلم حکومت نے مجھے بتایا تھا کہ چار خودکش بمبار جو اسکارڈز ہیں وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے ان میں طالبان رانوما بیترود حمزہ بن لادن لال مسجد کے اسکریت پسندوں اور کراچی کے اسکریت پسند گروہ کے بھیجے ہوئے اسکارڈ بھی شامل تھے میں نے جنرل مشرف کے نام خط لکھا میں نے انہیں بتایا کہ اگر اسکریت پسندوں نے مجھے قتل کر دیا تو یہ ان کی حکومت میں موجود اسکریت پسندوں کے ہمدردوں کی ان کی حکومت میں موجود اسکریت پسندوں کی بدولت ہوگا یعنی انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ مشرف جو تھے ان کی حکومت کے اندر بھی کچھ ملیٹنٹس کے ساتھ طالبان کے ساتھ یا اسکریت پسندوں کے ساتھ ہمدرد تھے ان کی بدولت یہ ہوگا پیپس پارٹی کے جھنڈے میں وہ محترمہ آتی ہیں کہ پیپس پارٹی کے جھنڈے میں لپٹے ہوئے ایک بچے کو کوئی شخص ان کے پاس لانا چاہتا تھا مگر رش کی وجہ سے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہا تھا میں نے اسے راستہ دینے کے لیے کہا جب وہ شخص ٹوالر کے قریب پہنچا تو آغا سراج درانی نے اسے جانے کو کہا اس شخص نے وہ بچہ پولیس مبالی اہلکاروں کے حوالے کیا مگر انہوں نے اسے واپس کر دیا جس کے کچھ دیر کے بعد دھماکا ہوا اب اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں مثلا یہ کہ جب یہ اور یہ فوٹیجز ٹیلیویجن سکرین پہ نظر آتی رہی ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ بچہ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرک تھا محترمہ کا سیکیورٹی کا اس کے گرد اتنی سیکیورٹی تھی اور اتنا اس کا سسٹم تھا کہ جیمرز لکے ہوئے تھے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ دھماکا ہوا تو وہ جیمرز جو ہیں وہ اس وقت ختم ہو چکے تھے یعنی وہ کوئی کام نہیں کرے تھے اسی کی وجہ سے یہ دھماکا ہوا اس وقت حکومت جو شریف شریف خاندان کے اندر جو اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں کل حمزہ شہباز شریف نے ایک بہت اہم انٹرویو دیا اور اس کے بہت سے اقتباسات ہم آپ کو سنوائیں گے بھی جو کہ انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہیں ہیں جو کہ بہت علامنگ بھی ہیں اور اس بات کا یقین بھی لوگوں کو آگیا ہے کہ جو خبریں تھیں اختلافات کی وہ درست تھیں اور اب ایسے لگتا ہے کہ ہائے کمان کی تبدیلی ہو چکی ہے مفامت کی طرف ہم جا رہے ہیں یعنی ان کا کہنا ہے حمزہ شہباز کا اور اگر مفامت ہے تو مضامتی گروپ جو ہے وہ پیچھے رہ چکا ہے اور اس سے کیا ہوگا آئندہ جو کچھ دن ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بہت اہم دن ہوں گے کل فرد جرم آئد ہوتی ہے نہیں ہوتی میان نواز شریف کے اوپر یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پہلو ایک اور ہے وہ یہ کہ آج چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ ایک ہی دن میں فیصلہ ہوگا جانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کی جنہ اہلیت کے کیس کا ہے سو کیا ان کے اوپر بھی تلوار لٹک رہی ہے کیا پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک امتحان سے گزر رہی ہے ہم ضرور بات کریں گے آج ہمارے ساتھ ہیں جناب عسیٰ خاکوانی صاحب جو کہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں بہت محتبر رہے ہیں اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کے چیرہ چیرہ لوگوں میں سے ہیں بہت بہت شکریہ جناب مصدق ملک صاحب جو کہ ایڈوائزر ہیں پرائیم نیسٹر کے میڈیا سے متعلق اور جانے پہچانے ہیں بہت بہت شکریہ مصدق صاحب ہمیں جوائن کریں چودی منظور صاحب جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما ہے لاہور سے اور جب یہ سانے کارساز ہوا تھا آئی بلیف کہ کراچی میں اس وقت موجود تھے ان سے داشتے لیں گے ہمارے بہت محترم جناب مظہر عباس صاحب جو کہ پاکستان کی سیاست کے ایک ایک دور کے چشم دید گوا ہے ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے سب سے پہلے میں مظہر صاحب کے پاس آنا چاہتی ہوں اگر وہ میں ساتھ موجود ہیں تو میں ان سے یہ آغاز کروں مظہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سانے کارساز کی بہت ساری اچھا ابھی ہم ان کے پاس رک جاتے ہیں کیونکہ ابھی ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں چودی منظور صاحب آپ کیا کہیں گے سانے کارساز کے بارے میں یہ سانحہ جو ہوا اس کی کڑیاں کیا محترمہ کی شہادت کے ساتھ ملتی ہے کیا یہ اس کی ایک پہلی کڑی تھی یا نہیں دیکھیں آسمہ جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ میں موجود تھا اس پورے کافلے میں ہم صبح سے کافلے کے ساتھ چل رہے تھے رات کو پہنچے تھے ہم بڑا کافلہ لے کر اور مسلسل چل رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہ ایک تیس لوگ کراچی کے شاعراؤں پہ پھر رہے ہوں ایک پتا نہیں ٹوٹا ہو ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہو ایک شیشہ نہیں ٹوٹا اور وہ ہستے گاتے ناچتے جا رہے تھے اپنی لیڈر کا استقبال کرتے اور نعرہ کیا لگا رہے تھے بینزی رائی ہے روزگار لائی ہے اور اس پہ پھر رات کو حملہ کیا گیا پہلے ایک بام کا اٹیک کیا گیا اس میں ہمارے کارکن شہید ہوئے لیکن ہمارے کارکن کو محترمہ کو چھوڑ کر بھاگے نہیں وہاں سے پھر انہوں نے ٹرک کے گرد گھیرا ڈالا اور پھر ان کے سامنے دوبارہ دوسرا بام دماغہ ہوا جو بڑا بام دماغہ تھا ایک سو چھتر کے قریب ایک سو چھتر ستتر کے قریب لوگ شہید ہوئے جو ہمارے کارکن تھے وہ شہید ہوئے اور انہوں سے زیادہ تقریبا ہزار کے قریب جو تھے وہ زخمی ہوئے لیکن پھر نہیں بھاگے ان کے سامنے ان کے پیاروں کی لاشیں پڑی تھی ان کے ساتھی تڑپ رہتے لیکن وہ چھوڑ کر بھاگے نہیں ہیں پھر انہوں نے نومن شیلڈ بنائی جس کے ذریعے پھر محترمہ کو نکال کر گاڑی میں ڈالا گیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محترمہ کی ایک میں دیکھ رہا تھا آج محترمہ کیا کہہ رہی تھی کہ میں واپس لڑنے آئی ہوں میں اس ملک کے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنے آئی ہوں میں اس ملک کے غریبوں کے کسانوں کے نوجوان علموں کے حقوق کے لیے لڑنے آئی ہوں میں ورکنگ کلاسز کے لیے لڑنے آئی ہوں جب میں اتری ہوں میں نے دیکھا ہے اپنی دھرتی کی خوشبو سونگی ہے تو میں اپنے آپ پہ کابو نہیں رکھ سکی محترمہ نے کہا کہ میری آنکھیں چھلک آئی ہیں میں تو اس ملک کے غریبوں محروم تبطاق کی امیدوں کے لیے آئیں ہم سب بہت ساری چیزوں کے گواب بھی ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے خاکفائن صاحب آپ اس وقت کیبنٹ کا حصہ بھی تھے اس وقت ڈیل جو تھی وہ فائنل ہو چکی تھی یعنی جسے این ارو کہتے ہیں واپس آ گئی تھی اور یہ تیپ آ رہا تھا کہ صدر جو ہے وہ جنرل مشرف رہیں گے اور محترمہ وزیر آزم ان کے انڈر رہیں گی لیکن ان کو پیغام دے دیا گیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں گی تو آپ کو سیکیورٹی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی اس بھی نے انکار کر دیا تھا کوپریشن سے میں تو دسمبر میں ہماری حکومت تحریل ہو گئی تھی نومبر میں جی جی بکل بکل نگران سیٹ اپ آ گیا تھا نا تو نگران سیٹ اپ تھا ہم تو اس میں نہیں تھے اور میں تو پہلی اگست میں میں استیفہ دے گیا تھا وردی کی سلسلے میں تو میں اس میٹنگ میں بھی نہیں تھا لیکن این ارو جب ہو رہا تھا این ارو جب ہو رہا تھا اس کے اندر بھی جو لوگ مخالفت کر رہے تھے اس وقت میں کیبنٹ میں نہیں تھا مگر میں ان کا حصہ رہا ہوں میں اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا اور پھر میں ان کے الیکشن بھی دوہزار تیرہ کا آٹھ کا انہی کی ٹکٹ پر لڑا لہذا میں ان کو ڈسون نہیں کر رہا میں صرف کریکشن آف ریکارڈ کر رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو این ارو تھا وہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے تینوں پارٹیز نے شرف صاحب نے اور بی بی نے اور نواز شریف صاحب نے اپنے درمیان جو بھی فیصلہ کیا اس کے اندر ملک کی کوئی بات نہیں تھی ان کے سب اپنے ذاتی مسئلہ مسائل آپس میں یہ نواز شریف بھی تھے کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ این ارو جو تھی وہ صرف دو پارٹیز کے درمیان این ارو میں یہ دونوں کا تھا مگر جب اس سے پہلے وہ جمہوریت ہوا تو وہ اسی کا ایکسٹینشن تھی پہلے ایک مساق جمہوریت ہوا کہ ہم آپس میں مل کے یہ کریں گے اس میں پیپل پارٹی پھر مشرف صاحب کے ساتھ علیدہ کرنا شروع کر دی مساق جمہوریت کے دخلت کے فوراں بعد ان کے آپس میں علیدہ ایک دروازے انہوں نے کھول لیے اور پھر جب یہ ہوا آپس میں کریمینل کیسز سارے ختم ہو جائیں گے این ارو ہوا تو وہ انہوں نے کیا اس میں ایم کی ایم کو بھی فائدہ ہوا ان کے بھی بہت سارے بندے چھوٹ گئے اس کیسز میں سے کئی ہزار آدمی کراچی بلکہ زیادہ فائدہ انہی کا ہوا ان کا بھی ہوا ساری پارٹیوں کا ہو گیا انہوں نے اپنی سب نے کیا کوئی اس میں ملک کی کوئی خیر کھائی لیکن خاکوائی صاحب یہ جو سانحہ تھا یہ تو دیکھے نا یہ بڑی زیادتی ہے آسمہ ایک منٹ مجھے دیجی آپ بات کر لیں پہلے مجھے بات کر لیں آپ بات کر لیں میں آتی ہوں چوئی صاحب درور جواب دیں میں کہہ رہا ہوں کہ جی بی بی کے ساتھ جب دو تشریف لائیں ان کے جو باوم بلاسٹ ہوا وہ بلکل اس کو کنڈم کیا جائے اتنا کم ہے ظاہر ہے ان کے ساتھ اگر وہاں ان کو اطلاع تھی کہ آپ یہ نہ کریں تو انہوں نے اس کو صدباب کرنے کا کچھ نظیمواری حکومت کی بھی تھی وہ نہیں ہوا لیکن جوئی صاحب جوئی صاحب یہ بات درست ہے کہ اس کے بعد بی بی نے کلیٹ تھا اس میں انہوں نے مشرف کا نام نہیں لکھا اس کے بعد پھر جو مارک سیگل وغیرہ کو لکھا اور پھر جو سی این این کے جو اینکر ہیں ان کو لکھا تو اس میں انہوں نے مشرف صاحب کو ایڈنٹیفائی کیا آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی نے تو پھر کافلی کے ساتھ پہلے میں جی جی پہلے میں تاریخ کو کریکٹ کر دوں ہم نہیں مانگا تھا اور مشرف جنرل مشرف نے کئی بار اپنی انٹرویوز میں کہا کہ پیپس پارٹی مہترمہ نے ہم سے ایک بار ایک میٹنگ میں لندن میں پوچھا تھا شرف کی طاقت کیا ہے ہم نے کہا جی یونی فارم تو اس نے کہا پھر پہلے مجھے یونی فارم اتروانے دے سو اس کے بعد جب واپس آئیں تو بی بی کو مشرف کہہ رہا تھا کہ آپ واپس نہ آئیں سو بی بی اس کی اس بات کو چونکہ چونکہ وہاں پہ پلان کیا تھا کہ اگر بی بی واپس نہ آتی تو نواز شریف بھی واپس نہ آتا اور یہ جو کیوں تھی اس کو دوبارہ جتوانے کا پلان تھا جس کو بی بی نے سیبوٹائز کر کے واپس آئیں تو جنم شرف نے سیدھی دھمکیاں دی ان کو آپ پھر اپنی اپنی حفاظت کی خود ذمہ داری لیں بلکہ یہ تو آن ریکار ہے بہت سے چیزیں خیر انصاف تو اس ملک میں نہیں ملے گا اور انہیں ایک سو ستتر خاندانوں کو بھی نہیں ملے گا مظہر عباس صاحب مظہر صاحب کچھ اکاؤنٹس بی بی نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے تھے کچھ اکاؤنٹس مظہر عباس صاحب ہمیں ساتھ ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے تھے وہ کیا تھے اس کارساز کے بعد واقعے کے بعد مظہر صاحب مظہر صاحب جی میں نے کہا بی بی نے آپ کے ساتھ بھی کچھ چیزیں شیئر کی تھی سانے کے بعد کارساز کے بعد وہ کیا تھی موسیقی 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 اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں بیمزیر بٹو نے خود یہ کیا نہیں نہیں وہ کہہ رہے فیصلہ ایسا دیا گیا عدالت سے ہمارے ملکی جو کرمنل پرسیڈنگز ہیں اس سے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ خود مورد ہے یہ فیصلہ اگر آپ پڑھیں تو اس فیصلے میں وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے اقبال جرم کیا تھا وہ تمام شہادتیں کہاں گئیں جنہوں نے شہادتیں صاف کر دی وہ تمام فون کے وہ جو چپ ملا جو تمام ریکارڈنگز ہوئیں وہ کہاں سارا کچھ گیا یہ کیا مقدمے کا فیصلہ ہوئے سات آٹھ سال کے بعد اسی طرح جب یہ دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں جیسا کہ یہ واقعہ میں اس کو دہشتگردی کا پاکستان کا سب علمناک ترین جو واقعات ہیں ان میں سے ایک سمجھتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ شہید ہوئے آپ کو کچھ پتا نہیں چل سکتا آپ کو یہ نہیں پتا چلتا مارنے والا کون نہیں پتا چلتا مارنے والا کون سب کا پتا چل جاتا ہے لیکن جو باورفول ہیں ان کا پتا نہیں چلتا جس کی لاتھی اس کی بھینس وہ بات ہے یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے ایک عوام کی سطح پہ تو یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر آپ اس کو کلک کریں کہ جو تفتیشی ہمارے ادارے ہیں جو ہماری پروسیکیوشن ہے جو ایک زمانے میں آئی سے پند بیس سال پہلے ہم نے کہا کہ ہم پروسیکیوشن کو اور انویسٹیگیشن کو علیدہ کر دیں گے کبھی علیدہ نہیں ہوئی کوئی پروسیکیوٹر نہیں ہے یہ تو یہ تو ابھی تک یہ علمیہ ہے عدالتوں کا اسی لئے تو اتنے لاکھوں مقدمے پڑھے ہوئے دو چیزیں ایک تو یہ کہ کرمنل جو ہماری ویکنسز ہیں پروسیڈنگز کی اور کانونی طریقہ ایکار کی اور دوسری یہ جو سٹریجک جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا پیٹرن دیکھیں وہ نگاہ کی ہم نے پیدا رشتہ ربطے علائق سے تو جب آپ علائق یعنی آبجکٹ کے ریلیشنشپ کا پیٹرن دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی ہالناک یہ درست ہے یہ درست بات ہے لیکن مدر صاحب میں آپ کا جو کاؤنٹ ہے وہ جانا چاہی تھی کیونکہ بی بی نے بارہا یہ بات کہی کہ مشرف جو ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ نہ کرنے کی ان کو سزا مل رہی ہے اس سانے کے بعد بھی آپ کچھ بتا رہے تھے وہ شیئر کیجئے ہسپیٹل گئی اور انہوں نے وزٹ کیا لوگوں کو آپ لوگوں سے بھی اسی شام شاید ملاقات ہوئی تھی دیکھیں وہ خود ان کے جو اپنی سیکیورٹی والے تھے ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ بی بی نیکس ڈی ادھر جنہ ہسپیٹل پہنچ جائیں گی اب یہ جو بیندیر بھٹو صاحبہ کی یہ جو سائیکی تھی یہ ان لوگوں کو وہ اس کو سمجھتے تھے یہ وہ ستائیس دسمبر کو ٹارگٹ ہوئی کہ بیندیر بھٹو صاحبہ کچھ بھی کر لیں بیندیر بھٹو صاحبہ ہوا تھا جو بہت زیادہ جو ان نوٹس گیا اس میں کچھ لوگ گرفتار ہو گئے تھے تو اٹھارہ اکتوبر اور ستائیس درمیان جو بھی بیندیر بھٹو صاحبہ سے ملاقات ہوئی ان کو یہ خچا تھا کہ ان کو ٹارگٹ کر دیا جائے گا اور ان سے بارہا جب یہ بات کی گئی کہ اگر ایسے خطرات ہیں اور اتنی سپیسیفک انفرمیشن ہیں تو آپ واپس کیوں نہیں چلی جاتی ہیں آپ جو ہے وہاں سے کیوں آپ ویڈیو لنگ سے خطاب کر سکتی ہیں تو وہ اپنے پورے جو ان کا پولیٹیکل پوسٹر تھا ان کا ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شکست مان جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کرلوں جو مجھ سے وہ کہا جاتا ہے اب اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بیندیر بھٹو صاحبہ کا اور پیپلز پارٹی کا بہت بڑا پولیٹیکل بلندر تھا کہ اٹھارہ اکتوبر کے بعد بیندیر بھٹو صاحبہ کا پاکستان میں رہنا جو تھا وہ بلکل ایسا ہی تھا جیسے سوسائیڈل آپ وہ کرنے جاتے ہیں اور ان ڈیلی بیسز جو روز کی بریات کے اوپر وہ خطاب کر لیٹیر بھٹو صاحبہ نے لکھا تھا اور ان کی خود بھی اس دور میں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا ان کو کہ مشرف صاحب سے ظاہر ہے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھیں کہ اس لیٹر کے مطابق کارروائی ہوگی لیکن سب سے سرپرائزنگ یہ تھا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو اس لیٹر میں جن لوگوں کا ذکر تھا ان میں مشرف صاحب واپس مشرف صاحب کو ریڈ کارپٹ دے دیا گیا چودریز کے ساتھ جو ہے وہ زرداری صاحب نے کمپرمائز کر لیا تو اس لیٹر کو کسی نے اہمیت ہی نہیں دی کہ بینظیر بھٹو کے جو خچات تھے اور جن کی طرف وہ اشارہ کریں دی صحیح یا غلط لیکن ان کے نہ بیانٹ کیے گئے نہ ان سے تحقیقات کی گئی تو میرا خیال ہے اٹھارہ اکتوبر کی تحقیقات نہ ہونے کے نتیجے میں ستائیس دسمبر ہوا بلکل یہ ایک پہلی کڑی تھی محترمہ کی شہادت کی میں ایک کوئک بریک لینا چاہ رہی ہوں میں آپ کے پاس بھی آؤں گی اور باقی شرکہ کے پاس بھی موضوع میرا definitely یہ نہیں ہوگا موضوع ہوگا حمزہ شہباز اور شریف خاندان کے جو تعلقات اور پھر خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے آئین روز جو ہے پاکستان کی سیاست میں انتہائی ہے میں بریک کے بعد اس پر بات کریں گے میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس ملک کے اندر اعتصاب سپکا ہوگا لیکن طاقتوروں کا نہیں ہوگا اور شاید جنرل ریٹائر پرویز مشرف کا بھی نہیں ہوگا ہم بریک سے پہلے اس پر بات کر رہے تھے ابھی جو انٹرسٹنگ پاکستان کی سیاست کی سیچویشن ہے اور اگلے کچھ دن جو ہیں بڑے اہم ہے کل ایک انٹرویو حمزہ شہباز صاحب نے بھی دیا اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے کچھ کلپس آپ کے گوشت گزار ہوں لوگ اگر نواز شریف صاحب کی موجودگی میں مجھے اپنا میرا نعرہ لگاتے ہیں یہ میری کامیابی ہے اگر ہم نے خوش کے ساتھ قدم نہ اٹھائے بلک خدا نخواستہ نقصان میں جائے گا سسٹم نقصان میں جائے گا اگر آڑے آگئی اور ہم نے اپنا جو ہے وہ اداروں کے درمیان اور اداروں کے خلاف چڑھائی کر دی تو ہر آدمی ہارے گا جمہورت ہارے گی اور خدا نخواستہ پاکستان ہارے گا ٹکراو کی سیاست جو ہے وہ ملک کو نقصان دے گی اداروں کے دے گی اور حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا یہ ہمارے لوگ ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں ہم نے پاکستان میں رہنا ہے پہلے بھی یہاں پر ملک میں مارشاللہ کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں ایسا ہوا تو ہم سب نقصان میں جائیں گے خاکوین صاحب آپ کا کمنٹ سب سے پہلے جاؤں گی میں تھوڑا سا پچھلی جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک جس فکرہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ستائیس دسمبر کو کارزائی صاحب ملے تھے بینظیر صاحبہ سے اس ہوتل میں سرینا میں انہوں نے ان کو کچھ کہا تھا کہ آپ وہاں جلسے میں نہ جائیں کہ آپ کوئی خطرہ ہے مطلب میں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو کسی کی تو بات سن لینی چاہیی تھی کیونکہ یہ اگر کارزائی صاحب کو پتا ہے تو ان کو پاکستان کے حکومت کا تو ان کو باقی عوامل کا پتا ہوگا تو بی بی نے جو مسلم ممالک کی شیرنگ کی بات کی انٹیلیجنس ان کے پاس تو خبریں تھیں ان کے پاس بھی تھی لہٰذا وہ تھے کے نا وہ تھوڑا یہ کہنا پٹیکلر آدمی ایک ماحول اس کے اندر لیڈرز کو بھی اپنا تحفظ کرنے کے لیے کچھ قدم اٹھانے چاہیے لیکن سر ریاست کے بھی کچھ فرض ہے ریاست میں ریاست ایک سابق وزیراعظم کو تحفظ نہیں دے سکی تو پھر وہ اپنی گاڑی کو انہوں نے ری فرمش کر لیا کارٹ لیا اس کے وہ بلٹ پروف نہ رہی وہ کئی چیزیں ہیں ٹیلی فون ابھی تک نہیں ملا ان کی حکومت رہی پھر اس کے بعد باقی حکومتیں آئیں ان کا وہ ٹیلی فون نہیں ملا وہ لوگ وہاں سے اٹھ کے کہاں گئے اور وہ کیسے وہ ساری چیزیں ہیں مگر اب یہ آپ فرما رہی ہے نا کہ جی اس کے اوپر ویسے چوہدری منظور صاحب کا جواب بنتا ہے جواب الجواب لیکن چوہدی صاحب آپ کی باری آئے گی تو آپ جواب دی جائے گا میں آپ نے سر میں کوئی ایک چیز رہ گیا دوسرا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ سب کچھ کسی کے لیے نہیں ہو رہا کوئی ادارے کو بچانے کے لیے نہیں کام ہو رہا یہ صرف اپنی ذات کے لیے بات ہو رہی ہے اندر ان کا مسئلہ ہے وہ یہ جانے ان کا کام جانے لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں آپس میں جو ہمارے جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں کم ہو جائیں یہ ہمارا وہ کہنے اداروں کے ساتھ ٹکراہو نہیں کرنا دی دی یہ سارے آٹھ سال سے جیسے ابھی دکٹ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں پروسیکیوشنل ایدہ نہیں ہوئی فلانی چیز نہیں ہوئی ہماری چیزیں امپروو نہیں ہوئی تو یہ آٹھ سال سے چار چار پانچ سال پچھلے اور چار سال اب نو سال سے تو جناب ہے نا پنجاب میں اور بھائی صاحب بھی جہاں ساڑھے چار سوہ چار سال گزار گئے تو انہوں نے اور پچھلی حکومتیں بھی ہیں تو انہوں نے کون سے ایسے کام کیے کہ جو ادارہ کو مضبوط کرنے کے لیے پیش رفت ہوئی ہے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اپنا تحفظ اور اپنا حصہ مانگنے کے لیے اگلی حکومت میں اس کے بعد آنے والے طریقوں میں یہ آپ کو لکھتے گوڈ کاپ بیٹ کاپ بھلی تھیری چل رہی ہیں وہ اسی میں اسی میں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اگر ان میں کوئی واقعی دل ہوتا یہ ٹھیک کرنے کے تو پارٹی پلیٹ فارم مجھوڑ ہے یعنی اداروں کے ٹکراؤ پہلے بھی رکا جا سکتے اور اپنے پارٹی کے اندر بھی تو کہتے نا کہ بھائی صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں یہ فلانے کو ہٹا آئیں یہ نہیں کہہ وہاں نہیں کہتے باہر آ کر کہتے ہیں یا یہ ہونا چاہی اچھا چوئے صاحب آپ کا کیا امپریشن ہے صاحب سے جواب لوں گی اور مل صاحب کا تجزیہ آپ کا کیا چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں مفارمت والا گروپ جیت گیا ہے کوئی ڈیل ہو رہی ہے این ارو کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے چونکہ سیاسی طور پر میرا ان سے بڑا پیار کا رشتہ ہے لیکن سیاسی طور پر چونکہ پی ٹی آئی مشرف با عمران ہوئی ہے ان کی اکثریت جو ہے تو اس لیے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ مشرف کی ہی زبان بولتے ہیں آپ کے دوست میں اور وہی باتیں کرتے ہیں جو جنرل مشرف کرتا ہے کہ وہاں پہ نہ جاتی وہاں پہ باہر نہ نکلتی پاکستان نہ آتی تو یہ نہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا یہ بات ٹھیک ہے کہ کرزائی صاحب نے کہا تھا محترمہ کو کہ میں آپ کو انٹیلیجنس کی ریپورٹ دے رہا ہوں افغان انٹیلیجنس کی کہ آج آپ کو یہ مار دیں گے آپ پہ حملہ ہوگا تو محترمہ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن میں نے وعدہ کیا ہوا ہے لیکن ایک بات میں آج آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تیہ ہو گیا تھا کہ اسی رات کو زرداری صاحب لاہور آ رہے تھے تیہ ہو گیا تھا کہ آج کے جلسے کے بعد اگلی کیمپین زرداری صاحب لیڈ کریں گے یہ بلکل ڈیسائیڈ ہے اچھا یعنی بی بی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ باہر نہیں نکلیں گے ٹھیک لیکن اسی دن ان کو پھر موقع نہیں ملا اس سے آگے کیمپین جو ہے وہ زرداری صاحب کانٹینیو کریں گے چونکہ زرداری صاحب کا موقع یہ تھا کہ محترمہ یہ آپ مجھے نہیں مار سکتے مجھے ماریں گے تو آپ کو مضبوط نہیں یہ ہوتا دیکھ سکتے سو اس لیے یہ ساری باتیں وہی ہیں جو جنرم اشرف کہتا ہے جنرم اشرف بیسیکلی اس کا بلکل مین قاتل ہے محترمہ کا اور اٹھارہ کا بھی جو وہاں پہ ہوا آج ان شہیدوں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جن کے نام ہی نہیں ہے جن کے قطموں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں بھٹو ہوں بکل اللہ کرے کہ انصاف مل جائے انصاف مل جائے لوگوں کو لیکن چوزی صاحب کی ہم پہلے بھی لڑے ہیں جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ نہ آتی ہیں اور مان جاتی ہیں تو یہ تو ذلفکار علی بھٹو صاحب کو بھی آفرز ہوئی تھی وہ بھٹو کی بیٹی تھی وہ کیسے چھوڑ کے یہاں پہ چلی جاتی ہے ذلفکار علی بھٹو نے پچیسویں سالگیرہ پہ جو توفہ دیا تھا بینجیر بھٹو کو کچھ نہیں دیا تھا نا اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ میں اس ملک کے غریبوں پہ ہاتھ توفہ میں دیتا ہوں تم ان کو کبھی نہیں چھوڑنا ہم تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے اپنے مشرف صاحب کے ساتھ تھے ابھی بھی ان کے خلاج تک کوئی بات نہیں کی مگر آپ کی فوراں اس کے بعد پانچ سال آپ کی حکومت رہی آپ نے اپنا بٹش ہے ایک ریٹائرڈ فرنزک ٹیسٹ والے بندے کو بلا لیا ایک یو اینوں کے بندے کو بلا لیا اس کو ملین ڈالر دے دیئے آپ پانچ سال میں اپنے گاتل کو نہیں پکڑا سر ویسے حقیقتیں بڑی تلخ ہیں خاکوانی صاحب اس ملک کا کوئی بڑے سے بڑا آئی جی جو ہے نا وہ ایم آئی یا آئی ایس آئی کے ایک ساتھ ایٹرویو نہیں کر سکتا مجھے بتائیں اس ملک کا کون سا بڑا آئی جی ہے یہ آج کل چڑھایا ہو ہے نا آپ نے یہ سندھ والے آئی جی کو اسے کوئی کسی سپائی سے جا کر کوئی بات کر لے کیا ان کو کسی نے جن لوگوں تک وہ اپروچ کرنا چاہتے تھے ان تک جانے دیا کیا مشرف نے انٹرویو کی دیا تو پھر بی بی کو انصاف اس لیے نہیں ملا کہ طاقتور تو آپ پوچھ نہیں سکتے تھے ڈاک صاحب جی آپ کچھ کہیں گے بڑی سیدھی میں اس موضوع کو آگے لے جانا چاہ رہی ہوں بی بی جب بے نظیر صاحبہ فوت ہوئی ہے نا قتل ہوئی ہے ایک آدمی پوری پیپل پارٹی میں نام بتا دی جس نے ایف آئی آر داخل کرائی ہو مرتضی قتل ہم اس کے ایف آئی آر داخل کرانے والے تھے ہم نے اس کی تفتیش کرائی ہم نے اس کے کیس کیس لڑا اور ہم نے وہاں کھڑی چوئی صاحب بات سے سننیں مکمل پھر آپ ضرور کہیں اس کے بعد ہم نے اس کا کیس لڑا اس کیس کے اندر ہم نے ذرداری کو اور وہ آئی جی سندھ کو اور باقیوں کو عبداللہ شاہ کو ملزم بنایا ہم نے وہاں کھڑے ہو گئے گوائی دی آپ کا ایک آدمی بتا دی جس نے آ کر کے کیس کیا ہو بے نظیر صاحب کے خاک میں میں صرف یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ جنرل مشرف کا جو حملہ ہوا تھا اس کو سات دن کارڈن آف رکھا تھا گھنٹے بعد دھو دیا گیا اور پھر اس کی آپ ایف آئی آر مجھے نہیں پتا کیسے ہوتی ہیں آپ تین تین دن ایف آئی آر روکتے نہیں ہیں روزنا مچہ روکتے نہیں اس میں کیا جلدی تھی کہ پولیس کی مہیت میں آپ لوگوں نے یہ تو خیر بہت سارے سوالات ہیں بکل بکل جائے صاحب کوئی جواب نہیں ملے گا لیاقت علی خان کی شہادت سے لے اب تک کسی کا کوئی جواب نہیں ملے جیما صاحب کیوں مدعیوں کو نہیں جانے دیا آپ پہ اور بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کو کیوں مدعی نہیں بننے دیا گیا دیکھیں جس ایریا کے صفائی کی چوزی صاحب مندور صاحب بات کریں بدقسمتی سے مرتضی بھٹو کے کیس میں بھی یہی ہوا کیس سیکنگز کے اندر جو ہے وہ ایک دیڑ گھنٹے کے اندر آپ نے سارا وہ ایریا دھو دیا تو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس کیس کی انویسٹیگیشن پر بڑی اگر بات ہونی چاہے تو بہت ہو سکتی ہے وہ کہہ تو رہے بس صاحب کہ وہ ایسے طاقت کر رہے کہ جن کو انٹرویو نہیں کیا جا سکتا جن کو انویسٹیگیشن نہیں لیکن دیکھیں آسما مجھے دیکھیں مشرف نے مشرف نے اس تحقیقات کو آگے نہیں بڑھنے دیا وہ بات سمجھ میں آتی ہے پیپلز پارٹی نے اس تحقیقات میں تحقیقات سے پہلے ہی نہ مشرف کا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں اور نہ جن لوگوں کے نام تھے اس لیٹر میں کس نے روکا تھا پیپلز پارٹی کو کہ اٹلیس آپ ان کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں لیکن جو بینظیر بھٹو نے جن حجات کا اظہار کیا تو کم سے کم اسے تو ریکارڈ کرتے ہیں درست بات ہے ان کا اپنا ایک اسٹیٹ میں تو ریکارڈ ہوتا اس حوالے سے ابھی بائی دوئے فیڈرل گورنمنٹ اب فریق ہے پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت فریق ہے اس مقدمے کے اندر اور میں اس موضوع سے آگے بڑھنا چاہی ہوں لیکن موضوع مدب کمبل مجھے نہیں چھوڑا تو اب آپ فریق ہیں میرے خیال میں تو اس کی بھرپور اس کی پیروی کرنی چاہیے اور کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں وہ اپیل بھی دائر ہو گئی اور مختلف لوگوں نے کی ہے مجھے تو بہت زیادہ دکھ ہے بی بی کی شہادت کا اور اس کے بعد اس فیصلے کا اس فیصلے سے تو مجھے ایسے لگا جیسے میں نے پہلے کہا ایسا لگا جیسے کوئی نہیں ہے لیکن پنجاب حکومت نے سعود عزیز صاحب کو پرموٹ کر دیا سب دو دن پہلے مجھے جو ان کا طریقہ ایک آر ہے اور دوسرے کو پنڈی میں پرموٹ کر کے پنڈی میں ہی لگا دیا سپیصل براج کا دیکھیں میں میں اس وقت ان لوگوں کا تو دفع نہیں کروں گا اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں کچھ ان کے حق میں بات کروں گا جو لوگ اس کے قتل کے اندر ہیں میں تو یہاں پر وہ کام نہیں کرنے ہیں میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ جس نے جگہ دھو دی اس کو سترہ سال قید بھی ہو گئی اور کیونکہ ایک کمزور فیصلہ ہے تو وہ فوری طور پر زمانت بھی ہو گئی یعنی وہ تمام باقی دیگر چیزیں جن کا قتل سے ڈائریکٹ تعلق ہے اس کو پر کوئی فیصلہ سامنے نہیں آئے یہ بات ہمیں کھاتی ہے کہ یہ کیا ہے اگر کل میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا یا کسی اور کے ساتھ تو اسی طرح زمین دھو دی جائے گی اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلے گا اور ایک پروگرام ہوگا کسی برسی اگر آپ کے قاتل اللہ نہ کرے کوئی طاقتور ہے تو پھر تو ایسا ہی مگر یہ افسوس کی بات ہے اور اس وجہ سے مصندق صاحب صرف ایک فکرہ مجھے کہنے دیجئے مصندق صاحب جی جی گئی کہیے صرف اچھا میں صرف یہ کہنا دیکھیں جنرم شرف جنرم شرف پہ بھی زیادتی ہوئی کیس سپرٹ ہوتا ہے پہلے ابتدا میں انہوں نے چونکہ جوائن کیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کے وکیل نے بقاعدہ جیرا چھٹی لی اور اس کے بعد ان کا بنتا نہیں تھا چونکہ مارک سیگل کی فروگ نسیم صاحب نے اور ہر کو ہر ایک گواہ کو پروس ایکزیمن کیا سوال یہی ہے کہ اس کا جواب نہیں ملا اس کا اس کا اس وہ قتل ہے اندھا قتل ہے جس کا سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن سرہ کوئی نہیں مل رہا آگے جاتے اب جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے اندر آپ کی حکومت ہے آپ کے بھی وہی الزمات ہیں عدلیہ کے اوپر آپ لوگ بھی سازش کا اور باقی چیزوں کا الزم لگا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ چیزیں تیپ آ رہی ہیں جو کہ مفاہمتی گروپ آپ کی پارٹی کے اندر ہے وہ جیت رہا ہے دیکھیں دو باتیں میں کرنا چاہوں گا ایک تھوڑی سی آئیڈیالسٹک بات ہے اور پھر میں ایک وہ جو آپ نے سوال پوچھا اس کی ڈائریکٹ بات اب اکوانی صاحب نے کہا کہ جب حامد کرزائی نے کہا بے نظیر کو کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو انہیں سن لینی چاہیے تھی تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر وہ سن لیتی تو آپ کیا کہتے اپنی جان بچانے کے لیے سنا ہے جیسے آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق صرف اپنی ذات کو بچانے سے ہے تو اگر اس وقت بے نظیر بات یہ سن لیتی اور باہر عوام کے ساتھ ان کے ریلے میں باہر نہ نکلتی تو کیا آج آپ یہ کہتے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپ گئی تھی یہ جو شہادت کی ہے اور آج بھی کہتے ہیں کہ باہر نکلنا چاہیے پیپس پارٹی کی لیڈرشپ کو تانے دیتے ہیں ہمیں لوگ جی اگر آج ابھی یہ جو شہادت بے نظیر کی تھی یہ جمہوریت کے لیے تھی یا قیادت کے لیے تھی یہ فیصلہ تو ہمیں کرنا ہے نا کسی نہ کسی وقت تو اگر آپ یہ کہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ ہیں تو پھر تو آپ نے اپنی قیادت کے لیے ہیں یعنی اس کا نہ آئین سے تعلق ہے نہ کسی رومانٹیک آئیڈیا سے آئیڈیل سے تعلق ہے نہ اس کا کسی اور چیز سے تعلق ہے اس کا صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے سے تعلق ہے تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس 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 دیفنیشن کے بعد تو پھر سیاست کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے ملک کے اندر سیاست ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو مقدمہ ہے جمہوریت کے خلاف اگر آپ اس طرح کی بات کریں جو وہ کیا ہے کربلا میں بھی اتنے کچھ سمائیدار لوگ ہوتے تو جو مشورے دیتے تو وہ کہتے کہ بلکل نہیں آپ کو کیوں لڑتے ہیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے جو سچ کے لیے کھڑے ہوتے وہ تو پھر کمپرومائز نہیں کرتے تو وہ نے کمپرومائز نہیں کی وہ کیا ہے کہ جنو میں جتنی بھی گزری کار گزری ہے اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے تو یہ جو کچھ رومنٹک آئیڈیاز ہیں ان کو آگے لے کر چلنا اس کے لیے قربانی دینی کبھی اقتدار کی کبھی جان کی یہ تو پاکستان کی یہ ویسے بڑی باقفانی صاحب کے ایک خاتون جو لیڈر ہے وہ جانتی ہے کہ مار دی جائیں جی جی امریکہ میں پہلے این آر او کریں پہلے مسحہ کے جمہوریت کریں امریکہ کو اس کا پارڈر بنائیں اور پھر آپ کہیں کہ ہم آئے تھے کیونکہ آپ کے اس ملک کے اندر فیصلے ہی آپ آئے تھے یہ فیصلے ہی آپ این آر او آپ کس لیے آئے تھے سر اندر فیصلے ہی جو ہے وہ باہر سے ہوتے ہیں اگرچہ مجھے اس بات کے دفاع میں نہیں آنا چاہیے لیکن میں اب اس بات کے دوسری طرف سے دفاع میں آتا ہوں دیکھئے بات یہ کہ ذرا آپ پاکستان کے اندر جتنے فیصلے ہوئے ہیں بھٹو صاحب کو فانسی دینے کا فیصلہ لوگوں کو ملک بدر کرنے کا مارشاللہ لگانے کا فیصلہ تمام عدالتی فیصلے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آخر میں آپ کے ہاتھ میں کیا رہ جاتا ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ کچھ این آر او کریں کچھ اور کریں تاکہ آپ واپس سیاست کے اندر آئیں اگر فیصلے پہلے سے ہوئیں اگر آپ نے فیصلے اس وقت کرنے ہے کہ میں نے انہیں یعنی اس کا انساء میں یہ نہیں کہہ رہا کہ این آر او کیونکہ مجھے کیسز کا نہیں پتا کہ یہ حقیقت وہاں لاغو ہوتی ہے لیکن تاریخ میں تو یہ رقم ہوا ہوئے پاکستان کی عدالتی تاریخ بھٹو صاحب نے این آر او نہیں کیا اس کے چار بندے پرائے مینشتر اور پاکستان بنے انہوں نے این آر او موسیقی